انتیم یاترہ پر نکلنے سے پہلے روپ دلہن کی طرح تیار کی جاتی ہے اس کے ہاتھ پہ پوجہ کا کچھ سامان اور ناریل ہوتا ہے اس کے بعد اس کے پتی کی انتیم یاترہ میں وہ شامل ہوتی ہے جس میں مال سنگھ کی باڈی آگے آگے اور روپ کور پیچھے پیچھے چلتی ہے گاؤں میں روپ کور کے ستی کی خبر فیلنے کے بعد ہر کمپ مچ چکا تھا مال سنگھ کے انتیم سنسکار پر ہزاروں لوگوں کی بھیڑ لگ چکی تھی چشمدید بتاتے ہیں کہ روپ کور بلکل دلہن کی طرح سجا کر چتا تک لائی گئی تھی